تیرے ہی نام سے ہر ابتتا ہے تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے تیری حمد و سنہ الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں اپنی پارٹی کا اپنے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور سیر مستر سپیکر اس کے ساتھ ساتh last but not the least جس عوام نے میرا ساتھ دیا اینے two of five گھوٹکی کی عوام کا میں تیرے دل سے شکر گزار ہوں مستر سپیکر اییے ایییے پارٹی کا میں 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 سے ہرٹی تھے اور یہ it's a law making body I will play my role for betterment of people of Pakistan سب میرے لئے بہت honor privilege کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ضرور سے ادھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا جیسے کہ یہاں پہ سب موززین کو یہ پتا ہے میرے کولیگز کو پتا ہے کہ سن نے بہت وائٹل رول پلے کیا تھا پاکستان کو بنانے میں بڑی سٹرگل کی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور آپ کو اپنے فیملی کے بارے میں اپنی مہا ٹرائب کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا سب مہا ٹرائب مائے انکل سردار علی گور خان جو کہ پری پارٹیشن سے مومبے کے ممبر تھے اس کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ جنہوں نے فرس سن لیجسلیشن اسیمبلی کو ووٹ کیا اور میں یہاں پہ یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا مسٹر سپیکر سر میں یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب نائنٹین سکسٹی پائیو کی وار ہو نائنٹین سیونٹی ون کی وار ہو ہماری مہا ٹرائب نے پہلے موچے میں بیٹھ کی اپنا لہو بہایا اور اس ملک کی خاطر لہو بہایا آج بھی اگر اس ملک کو ضرورت پڑی تو پہلے یہ کردن اترے گی اس کے بعد سر میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا مسٹر سپیکر کہ میرے والد صاحب سردار غلام عمد خان مہر جو کہ نائنٹین سکسٹی فور میں ہی الیکٹڈ ہی الیکٹڈ ایس دی ممبر آف دی نیشنل اسیمبلی اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سیون میں اس کے بعد وہ سینیٹر بھی رہے فیٹل منسٹریز بھی ان کے پاس رہی اور بھی کافی ویریس انہوں نے اپنے کریئر میں انچائیاں دیکھی پر سیر ان کو ستارہ قید آزم سے بھی نواز آ گیا تو وہ ایک ایک بڑے عظیم اور ہی وز ای ویجنری لیڈر اگر یہاں پہ جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں آپ سردار غلام عمد خان مہر کہ بات کریں گے تو ان کو ضرور یاد آئے گی ان کی جو ان کی خدمات تھی لوگوں کے لیے سر میرے لیے ایک بڑی مستر سپیکر بہت خوش قسمتی کی بات ہے that my father back in 77 he was elected پر وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور آج میں ان کا بیٹا یہاں کھڑاؤ کے اپنے پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو میرے لیے بہت فقر کی بات ہے یہاں پہ جو حکومت ہے انہوں نے اور ہم نے بڑی بڑی زبردست الیکشن لڑی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیت کے خالی نہ جیت کے نائنٹین تھاؤزن ووٹ سے جیت کے یہاں پہ کامیاب ہو کے پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا آپ نے مجھے ابھی مستر سپیکر سوال کیا کہ you look quite young yes I am 31 لیکن میں تھوڑا آپ نے کیریئر کے بارے میں آپ لوگوں کو اس سب کو بتانا چاہوں گا اب آپ میں جتنے دوست موجود ہیں کہ I was elected as a member of provincial assembly of SIN back in 2013 اس کے بعد آپ کو push-ups یاد ہوں گے میں sports minister I became the sports minister of SIN in 2016 الحمدللہ اس کے بعد I became the advisor to the chief minister اور آج 31 سال کی عمر میں آج I became the امینے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور میرے پارٹی میرے چیئمن کے confidence کا نتیجہ ہے سر میں ایک چیز کہوں گا آپ میرے سر پہ یہ پک دیکھ رہے ہیں you think that I'm a sardar I do have a name جس کے آگے لکھا ہے سردار لیکن میں یہاں پہ سب کو بتانا چاہوں گا جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے ہم خدمتگار ہیں ہم سردار نہیں ہیں ہم خدمتگار ہیں اس عوام کے ان لوگوں کے ہم خدمتگار ہیں مستر سپیکر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کچھ باتیں مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سٹرگل کیسی رہی الیکشن میں تو میں نے انہیں جواب دیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں آنکھیں کھولی تو خدمتگار کھلایا تو یہ میری جرنی تھی یہ میری سٹرگل تھی الیکشن کی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دیکھا جائے تو یہاں پہ سب میرے دوست بھائی محترم عزت باپ میمبرز کولیگز بیٹھے ہیں آج سے میں بھی ان کا کولیگ بن گیا تو ہمارا ریلیجن بیسٹ it's based on love میں اپنے کچھ ویوز دینا چاہوں گا یہاں ہمارا مذہب ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے ہمارا مذہب ہمیں متحد رہنا سکھاتا ہے ہمارا مذہب ہمیں نفرتوں سے نکالتا ہے تو میں یہاں پہ بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی الحمدللہ ضرور ایک دن آئے گا جب یہ ملک ویسے ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں ریاست مدینہ جیسا ہوگا لیکن مستر سپیکر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا کردار بھی بلند کرنا ہے ہمیں اپنا کردار بلند کرنا پڑے گا ہمیں رسول اللہ کے بتائے اس نقش قدم پہ بھی چلنا پڑے گا اس ملک کو بچانے کے لیے اور خاص صور پہ ایک سیاست جو یہ عبادت ہے اس کو اس عبادت کا درجہ دینے کے لیے ہم سب کو اکھٹے رہنا پڑے گا اور مجھے یقین ہے اور جو بھی آگست آوسیز ہیں ان میں مجھے کانپیٹنس ہے کہ انشاءاللہ کہ اگر ان سب نے تیہ کر لیا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے تو ضرور بنے گا اس کے ساتھ ساتھ سیر چلیں کیوں نہ انسان کو انسان کے خوف سے نکال گیا اللہ کے خوف میں ڈالا جائے تو میں آخر میں ضرور اپنے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور ہی پلیڈ اڈیسائیسی رول اس الیکشن میں میری وکٹری میں اور ہی گیو می دس ریئر اپرچونٹی کہ میں یہاں پہ آکے اپنے لوگوں کو اپنی عوام کو اپنی پارٹی کو آکے یہاں پہ ریپریزنٹ کروں اور سر انشاءاللہ تالہ آئی ورک دیئر نائٹ آئی ورک دیئر نائٹ انڈر ہیز لیڈرشپ ہیروئک لیڈرشپ ڈائنیمک لیڈرشپ آف مستر بلاول بھٹو زرداری دوسر آخر میں میں ایک ارز آپ سے ضرور کروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے کزن جو تھے جو پہلے سیٹ پہ تھے اب وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے میں ضرور آپ سے ریکوست کروں گا جب آپ آج دعا کروائے تو علی محمد خان مار کے لیے ضرور دعا کروائے آج نہیں تو کلاب علی محمد خان کے لیے ضرور دعا منگوائے آپ کا نیائی دی شکر گزار ہوں آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی آپ کا شفقت کا ہاتھ ہمارے اوپر رہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ